ہنگامے کی بھیٹ چڑ گئی ایجنڈے پر چرچہ سے پہلے پریشت ادھیاکش وینکٹیش پانڈے نے واہن آونٹن کو لے کر اٹھائے گئے سوالوں پر اپنی بات رکھی اسی دوران کانگریسی پارشدوں سے بھی آپتی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھاچپا اور کانگریس پارشدوں کے بیچ تیکھی نوک جھوک شروع ہو گئی اس ہنگامے کے بیچ مہاپور اجیمشرا بابا سہد کانگریسی پارشد بیٹھک کا بہشکار کر باہر چلی گئے غور طلب ہے کہ پور میں بھی یہ بیٹھک 31 اکٹوبر کو ہنگامے کی وجہ سے استھگت ہو گئی تھی اور اس بار بھی استھگت ہو گئی جو اب 11 نومبر کو ہوگی واہن آونٹن کو لے کر آیوکت نے رکھی اپنی بات اس بیٹھک کے دوران نگر نگم کے آیوکتر مرنال مینا نے واہن آونٹن کو لے کر صاف کیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نیم کے تحت ہے انہوں نے کہا کہ واہن آونٹن کو لے کر ایم آئی سی صدسی نے انہیں پتر کے ساتھ سوال کرتے ہوئے جو ایک آدیش کی کاپی دی ہے اس میں سپشٹ اللیک ہے کہ ستنا کٹنی بھوپال دیواز سبھی جگہ پریشد ادھکش کے واہن اپلپد کر آئے گئے ہیں وکاس کے کوئی کام نہیں نردلی پارشد نمرتہ سنجد سنگھ نے کہا کہ ایسے ہی پریشد چلتی رہی تو کام کیسے چلے گا وکاس کے کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں مہاپور خود میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں سننے کی چھمتہ نہیں رکھتے صدر اچھی طرح چلے اس کے لیے دھیان رکھنا چاہیے نگر نگم ادھکش نے یہ کہا کہ خود ایجنڈا لاکر مہاپور پارشد ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیٹھک شروع کر بھاگ گئے بھگوڑا مہاپور کہا میں تو آپ کے مادیام تے ریبک جنتک بتا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جسے نگر نگم کا ادھکش بنایا ہے وہ اکچھا مدھکشوں کی سینی میں آتے اتنا اکچھا مدھکش کبھی ہوا ہی نے نگر نگم کی تیہاز میں جو پریشت چلانے میں اکچھم ہو پریشت کی گریمہ کو نہ سمجھے کہ جنہیت کے مدے پہ چرچہ پہلے ہوتی ہے نگر نگم پالک ادھنیام 1956 کی دھارہ 31 میں اسپشت پراؤدھان ہے کی استغیت سمیلن میں اوششت کامکارج کے اطریق کوئی بھی کامکارج نہیں کیا جائے گا جو پور میں ایجنڈا آیا تھا ان چار بیسےوں کا اس کے اطریق پانچ بیسےوں پر اس کے اطریق کوئی کارکار نہیں ہو سکتا 31 تاریخ کی بیٹھک جو ہوئی اس میں الیکشن کر آیا لیکھا سمیت کا اور الیکشن کرانے کے بعد پھر ہنگامہ کی ستھی چلو کر دیا کہ ہم کو بیکاس کاروں میں چرچہ کرنی ہے اپنے باہن کو لے کر پریشت میں جو پیڑھا سین ادھکاری ہوتا ہے 45 پارزدوں کا اس کو صرف ادھکار ہی اتنا ہے پریشت کا سنچالن کا ہی ادھکار ہے اس کے سوائے ادھچ کو کوئی ادھکار نہیں ہے اپنے کچھ کو لے کر سوائم بات کر رہا ہو اس سے ہلکا ادھچاست تک اس نگر نگم میں کوئی آیا نہیں مہا پاہر پارشت ساتھوں کے ساتھ بائی پارٹ کر گئے ایجنڈے پہ بات نہیں ہو رہی تنکہ کہنا ہے کیا کہ پریشت کی جب بیٹھک آج کے لئے بلائی گئی تھی اس تکر بیٹھک تھی آپ لوگوں کے سماچار مادیم سے پرنٹ میڈیا کے مادیم سے دو چار دنوں سے مجھے بھی جانکاری میں لہی تھی ادھچ کے وہاں کو لے کر کے پرشنچن مہا پاہر کے ایم آئی سی کے ساتھ سوارا اٹھائے گیا تھا پھر آج کے سماچار پتر دینی جارہ سے بھی میں نے سنا کی میرے کاریالے میں جو میرا کچھ ہے اس کو لے کر سوال اٹھائے گئے پریشت بہت ہی ادھچ پریشت ادھچ ہے بہت ہی جنمیدار پدھ ہوتا ہے جب پریشت ادھچ کے اوپر ہی آروق ہوں تو پریشت اچھے سے صدرنگی کاریوائی نہیں کر سکتا اس لئے پریشت چالو اور پہلے ہی میں نے اپنی باتیں رکھیں کہ مجھے اگر وہاں دیا گیا ہے تو کسیم سے دیا گیا پہلے بھی دیا جاتا تھا جس میں تین بار بھاج کی جو ورطمان مہا پاہر جی ہیں وہ یہ دنات تیواری جی کے ساتھ بھی پارشت تھے اس کے بعد وہ رکھدامن سینجی کے ساتھ بھی پارشت تھے اس کے بعد وہ ساتھی سونی جی کے ساتھ بارشت تھے انیس سو نینیان نوے میں پہلی بھی پریشت یادمہ تیواری جی سپیکر بنے تھے دو ہزار میں وہ ان کے لئے ایک واہن خریدا گیا تھا اور ادھیج کے لئے نوٹشیٹ چلائی گئی تھی تب ان یہ کہاں تھے آج ورطمان مہا پاہر جی اس سمیہ پارشت تھے اسی دل سے تھے پھر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بنی دوہزار تین میں اس کے پہلے یہ ستھت تھی کہ نگر نگم کے تربچالیوں کو دو دو سال ویتن نہیں ملتا تھا دوہزار تین میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی اس کے چھا مہینے بعد ریوہ بیدائک راجین سکھلا راجین منتری بنی اس کے بعد ہی بنتی انہوں نے ریوہ نگر نگم کو پہلی راست دو کرون روپے دل بھائی تھی چونگی چھتپورتی میں جہاں چونگی چھتپورتی میں جہاں آگڑا دو چار چھتپورتی میں چونگی چھتپورتی میں لائے گئے تو نگم کی ویقاس کو دیکھتے ہوئے نگم کی حیث میں بات نہ کر کے کیونکہ یہ کوئی کام تو کر نہیں رہے ہیں جیسے بھی سمی بارشن لوگ بول رہے تھے کہ بھومی پوجان کرتے گھوم رہے مہنہ تھم کرتے پورانے کام